بسم اللہ الرحمن الرحیم اپریل کو سعودی عرب کے مختلف شہر میں کورونا وائرس کے مزید چار سو بہت تمریزوں کی تحصیق ہوئی ہے جبکہ اس مرز سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ افراد کے حلاقات کے بعد مجبوری حلاقاتوں کے تعداد پیسر تک پہنچ چکی ہے ترجمان عزارت سید نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف شہر میں تیرے علاج چوالی سے افراد سیدیابی ہوئے ہیں جس کے ساتھ اب تک کوویٹ ون نائن سے آٹھ سو پانچ افراد شفاییاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں پائے گئے جن کے تعداد ایک سو اٹھارہ ہیں جبکہ مدینہ میں ایک سو تیرہ مکہ میں پیچانوے چدہ اسی تبوگ پائیس ارر خلیس اور تائیف میں آٹھٹ مریض سامنے آئے ہیں خمیس مشید مریضوں کے تعداد پانچ رہی بریدہ میں دو اور ایک ایک مریض انفضہ نجران سبتالالیہ الخرج الزہران اہد رفیدہ میں ہے کورونا کے مریضوں کے کھانے میں احتیاطی تطابیر کیا ہے اینئے کورونا وائرس سے بچنے اور دوسروں کے بچانے کے لئے دنیا بھر میں غیر معمولی افاظتی تطابیر اختیار کی جا رہی ہیں سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کورونا میں مبتلا ہیں انہیں کس قسم پر کھانا فرام کیا جائے اور کیا احتیاطی تطابیر اختیار کی جائیں اطلاعات کے مطابق کیٹرنگ کے شعبے میں تمام آلات برطن اور سکیہر سے کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کیٹرنگ کا شعبہ مریضوں کو کھانا ایسے برطنوں میں پیش کرتا ہے جو صرف ایک بار استعمال کیا جاتے ہیں یہ مریضوں اور صحت کے عملے سب کے لئے بہت مناسب ہے ہسپتال نے ڈاکٹرز نرسوں اور صفائی کارکنان اور کیٹرنگ سمیت ہر شعبے کے عملے کی رہش کا خصوصی انتظام کر رکھا ہے ہسپتال کے قریب ایک عمارت قریب پر حاصل کی گئی ہے جہاں تمام حفاظتی تدابیر کی پابندے کی جاتی ہے کورونا کے پھلاو کروکنے کے لئے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہر کارکن کا یوٹیو پر آتے جاتے وقت ترجائے حضارت چیک کیا جاتا ہے افواہیں بے منیات مکہ کی سبزی منڈی بند نہیں مکہ مکرمہ کی ولدیاں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ شہر کی مرکزی سبزی وفل منڈی کو بند نہیں کیا گیا منڈی میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جراسیم کش عدویات کا سپریک کیا جاتا ہے ولدیاں نے سوشل میڈیا پر پھیرنے والی افواہوں کے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ منڈی میں تمام امور حسبزل جاری ہیں فیب نیو سبق نے مکہ مکرمہ کی ولدیاں کے جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مکہ کے علاقے میں قائم برکزی سبزی اور فل منڈی میں جراسیم کش عدویات کا سپریب مستلسل کیا جاتا ہے تاکہ وہاں آنے والوں کو کرونا وائرس کی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے اطلاعات کے منطابق سوشل میڈیا پر ایک وائس ریکارڈنگ وائرل ہو گئی تھی میں کہا جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے مرکزی سبزی اور فل منڈی میں کام کرنے والوں کو کوویڈ وائن نائن پایا گیا ہے اس کے بعد منڈی کو بند کر دیا گیا ہے مردیاں نے اس حوالے سے سختی سے تردید کی ہے جدہ لیبر کیمپوں کا انتراج ملزوروں کے متبادل رہائش فراہم جدہ بلدیاں نے تجارتی اداروں کے اپنے کارکنوں کو رہائشی کیمپوں انتراج کرانے کا حکم دیا ہے لیبر کیمپوں کا معاینہ اور ضرورت کے تحت متبادل رہائش فراہم کرنے کی مہم شروع کرتی ہے اطلاعات کی مطابق مردیاں نے کہا ہے جدہ میں واقع تمام لیبر کیمپوں کا معاینہ کرنے کے لئے نا مختلف سرکار اداروں کی کمیٹی تشیل دی گئی ہے مردیاں نے بتایا کہ کمیٹی نے اب تک سنتی علاقوں کے حدود میں واقعہ دو سے کتیس جبکہ سنتی علاقوں کے حدود سے باہر دو سب بیاسی کیمپوں کا اندراج کیا ہے مردی نے کہا ہے کہ مسکورہ کمیٹی اب تک 172 کیمپوں کا دورہ کر کے 43,968 مزدوروں کا معاینہ کر چکی ہے مردی نے بتایا کہ سنتی علاقوں کے حدود سے باہر کیمپوں میں رہج پذیر پانچ مزدوروں میں کرونا کا شبہ ہے جدہ کے میور نے بتایا کہ جدہ میں 23 سکولوں کو آردی رہاش کیلے تیار کیا گیا ہے جہاں وزاردہ ہیمنی سورسز کے تعاون سے مزدوروں کو ٹھہرائے جائے گا دوسری جانب بلدیہ مکہ نے کہا ہے مکہ مکرمہ میں صفائی کارکنوں کو مشاہر مقدسہ مینہ مزدوروں اور حرفات پر آردی رہشی فرم کی جائیں گی مکہ بلدیہ کے درجمان نے کہا ہے کہ صفائی کارکنوں کے لئے مشاہر مقدسہ میں سات آردی کیمپ کے علاوہ تین سکول مہیا کیے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کے منصوبت تیار ترجمانی وزارتی صحت نے مزید بتایا ہے کہ آئندہ مرحلے میں ملک بھر میں کرونا ٹیسٹ زیادہ پڑے پیمانے پر کیا جائے گا جس کے منصوبت تیار کر لیا گیا ہے ریاض میں پریس پریفنگ کے دوران ترجمان کے کہنا تھا کہ پوری دنیا کو یہ اتبانہ دلانا چاہیے کہ ملک میں کرونا ٹیسٹ مسلسل ہو رہے ہیں اور ہر روز اس کا دائرہ وسی ترک کیا جا رہا ہے نکٹ آلی نے بتایا کہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے عام نویت کا نہیں بلکہ لیپ ٹیسٹ ہے جیسے ورس کے جین کی موجودگی یا ادم موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں قرنطین ہے اور گھر میں الگ تلق کے جانے والے افراد کی تعداد چلیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے بزارت سویت کے ترجمہ نے سعود شہری اور مقیم غیر ملکوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کرونا ورس سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں طبعی استفسار ہو تو وہ نائن تری سیون پر رابطہ کر کے جواب حاصل کر سکتا ہے دبائی میں بیروزگار غیر ملکیوں کے لیے ہنگامی ملازمتیں عیدہ عرب امارات مقیم غیر ملکیوں جو نئے کرونا ورس بہران کے باعث ملازمتوں سے محروم ہو گئے ہیں کے لیے انیس شعبہ میں ہنگامی اصابیوں کے اکشہرات دیئے ہیں اللہ امارات ویوم کے مطابق کرونا بہران سے نیوٹنیک زلسلے میں افرادی اقدامات کے باعث امارات کے بہت سارے نجیداروں نے غیر ملکی کارکنان کو خدمات سے ثبوتوش کیا ہے جس کے وجہ سے وہ بیروزگار کی زندگی گزار رہی ہیں امارات میں آنلائن مارکٹ کے مطلوب ملازمتیں کے تفصیلات میں افراد پر جاری کی ہیں انیس شعبہ میں دس شعب پیشے ایسے ہیں جن پر غیر ملکیوں کی خدمات درکار ہیں ان میں کچھ اسامیں وہ ہیں جنہیں مفتقل ملازم درکار ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن پر چھ مہاں کے لیے ملازم مطلوب ہیں تنخواہ مہانہ تین ہزار درہم سے لے کر دس ہزار درہم تکی ہیں وزارتی فراد قوت کے جاری کردے اطلاعات کے مطابق تعمیرات کے شعبے میں میکینیکل انجینئر گودامو کے انچارج منصوب بندی انجینئر مینٹیننس انچارج سیول انجینئر تعمیرات مزدور لوخار اور بڑھے کے پیشوں کے اسامیں خالی ہیں اور آن لائن بزنس کے شعبے میں رابطہ مرکز اور جنرل سٹور کی مارکیٹنگ کے پیشوں کے اسامیں خالی ہیں سیت یاب لوگوں کے پلازمہ سے دوسروں کا علاج بھائی میں محکمہ سیت کے حکام نے بتایا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے سیت یاب ہونے والے مریضوں کے خون سے پلازمہ لے کر دیگر مریضوں کا علاج کریں گے محکمہ سیت کے حکام نے یہ اعلان اس وقت کیا جب متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے شکار افراد کے لیے اس طرح کے علاج یہ اختیار کرنے کے منظوری دی عرب نیوز کے مطابق اس طرح کے علاج اسی افتے کسی وقت شروع کیا جائے گا تو بھئی ہلتھ کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر قازم نے بتایا کہ محکمہ سیت ہیں تو بھئی کے اسپتالوں میں اس طرح کے علاج کی پروٹکول مطارف کروا دیئے ہیں تاکہ وائرس کی روک تھام کی جا سکے